موڈی پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹرسٹ کی بیس پہ جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ہی کسی بھی جگہ پہ کوئی سمٹ کرتا ہے یہاں جی ٹوئنٹی ہو گئی لوگ جلاس میں آتے ہیں شرکت کرتے ہیں خان صاحب نے جو ایک ویئن بنایا تھا ادھر بھی ایسے او آئی سی ہوئی تھی شاید آپ کو بتا ہوگا وہ ہندو ہے وہ ہندووں کو آگے کر رہے ہیں ادھر مجھے بتائیں ادھر تو میں آپ کو بہت سے ایسے نام بتا سکتا ہوں ایون پریزیڈنٹ رہ چکی ہے انڈیا میں جو ان سے مسلم ہیں پاکستان میں مجھے کوئی ایک بتائیں جو آپ ابھی کھڑے کھڑے بتا دیں کہ ہاں یار یہ دیکھو یہ نان مسلم ہے ہندو ہو سکھ ہو ایسائی ہو کے بھائی یہ دیکھو یہ اچھی پوسٹ پہ ہے مجھے ایک نام بتا دیں میں آپ کو دس نام ادھر سے بتا ہوں میں نے ابھی بات کینا پلس نہ مجھے پکڑ لینا دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جن چیزوں کو جن ایشیوز کو وہ ہائی لائٹ مطلب چاہتے ہیں کہ وہ ہائی لائٹ نہ ہو ان ایشیوز کو دبانے کے لیے اگر وہ اس طرح کی آفرز کرتا ہے جس میں ایک ڈپلومیسی شو ہوتی ہے ہم نے بھی خان صاحب نے بے کر بیان دیا تو وہ ڈپلومیسی کے پانٹ او ویو سے دیا خان صاحب نے بیان نہیں خان صاحب نے تو آرڈر دے دیا نا اگر کوئی ایکشن آئے گا تو اس کے ریاکشن میں آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا انڈیا میں ہر جگہ پہ کرشنوں کو بھی وہ مار رہے ہیں آپ پاکستان میں رہتے ہیں جڑا والا کا واقعہ کا پتہ ہے آپ کو یہ بھی ان کی ساتھی کی ان کا جو لیڈر ہے نریندر موڈی ہی لیکن وہ دیانت دار ہے اپنے ملک کے حق میں اپنی پبلک کے لیے وہ سنسیر ہے ویجن کا ڈفرنس یہ ہی ہوتا ہے آپ کو دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ چیز آپ کمنگ ٹائم کے بارے میں آپ جو چیزیں سوچ رہی ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ویجنری چیزیں ہوتے ہیں مسلمان زیادہ بکتا ہے میں نے امریکہ میں دیکھا ہندو ہندو کا ساتھ دے رہے ہیں سکھ سکھا ساتھ دے رہے ہیں ادھر تو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے غلط بار کر رہے ہیں آپ بچے ہیں آپ کو نہیں کوئی پتا ہم نے پینٹ کی جانگ بھی دیکھیں ان کے جو پرائم نیسر ہیں نریندر موڈی مجھے یہ بتائیں وہ اپنی پبلی کے لیے یا اپنے کنٹری کے لیے کیسے لیڈر ہیں اصل میں نا دیکھیں کسی بھی کنٹری کے لیے اور الگر بات کی جائے وان من شو جو ہوتا ہے ایک سنگل پرسن کوئی بھی کسی بھی کنٹری سے خواہ وہ بیلونگ کرتا ہو وہ اپنے کنٹری کے لیے اپنے ملک کے باسیوں کے لیے اپنی مطبع جو ان کی ایک تیریٹری ہے ان کے لیے سوچے اور اب تک آپ دیکھیں انڈیا کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں آئی ٹی کی فیلڈ میں چلے جائیں آپ کسی بھی انڈسٹری کی فیلڈ میں چلے جائیں کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیں کہ وہاں پہ اگر ہمیں بھی پیاز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہمیں انڈیا سے لے رہے ہوتے ہیں انڈرنیشنلی میں سعودی رہبیہ میں تین سال میں نے وہاں پہ سپینڈ کی ہیں میں نے وہاں پہ دیکھا ہے نیستو لولو بڑے بڑے زبادہ ہائپر مارکٹس ہیں بڑے بڑے سٹورز ہیں وہاں پہ برینڈ چتے بھی ہیں ہم یہاں پہ پیچھے رہ گئے ہیں جبکہ سب سے زیادہ اچھی من پاور سب سے اچھا جو مطلب اوورال پروڈکچنز رلیٹڈ چیزیں دیکھی جائیں تو ہم ان سے زیادہ اچھا پروڈیس کر سکتے ہیں لیکن صرف یہ ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے مطلب نرندر موڈی ہی لیکن وہ دیانت دار ہے اپنے ملک کے حق میں اپنی پبلی کے لیے وہ سنسر ہے ان کو پذیر آئی ملی ہے ابھی پوری جنیا پریز کر رہی ہے کبھی کسی کنٹری کا جو انسا پرائیم نیسر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں انڈیا کے پرائیم نیسر کا فین ہوں کبھی یو ایس کا پریزنٹ یہ کہتا ہے کہ میں ان کا فین ہوں بڑے بڑے بزنسمن ایلان مسک نے یہ کہا کہ میں فین ہوں ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے رشیہ کی طرف سے ان کے جو جی ٹونٹی میں ریپلینٹیٹیو آئے ہیں انہوں نے یہ بولیا ٹی ایم موڈی مطلب کہ وہ بہت اچھے طریقے سے بہت بہتر پولیسیز کے ساتھ پوری دنیا کو ساتھ لے کے چل رہا ہے کیا کہیں گے دنیا کیوں اتنا پریز کر رہی ہے کیوں اتنا طریف کر رہی ہے ایون پاکستان کی بات کریں ہم تو یہ سمجھ دیں نا دشمن ہے یا نیبر ہے ہمارے کنٹری کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں ڈبویا ہے جب بھی ڈبویا ہے آپ دیکھ لیں افغانستان ریسنٹلی کتنا وہ ڈیڈلی پوزیشن پہ چلا گیا جنگیں انہوں نے لڑی ہیں تباہ حال وہ ہوئے ہیں لیکن آج ان کی اکانومی کتنی سٹیٹمنٹ ہوتی جا رہی ہے وہاں کا کوئی بھی پرسن سی ایس ایس پاس نہیں ہے اب تالبان دیکھ لیں کوئی بھی وہ سی ایس پاس کنایا جاتا تھا کہ بھائی یہ کیسے گورمنٹ چلائیں گے بس مطلب یہ ایسے نہ کبھی وہ سی ایس ایس پاس نہ ہو کہ بھی انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ لائلٹی ٹھیک ہے ٹو یور نیشن ٹھیک ہے اور دیانتداری ہونیسٹی ٹو یور نیشن ٹھیک ہے کرپشن جو ہے وہ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری جڑوں کو کھوکھلے کرنے والی چیز ہی کرپشن ہے کرپشن ہے لیکن آپ کو نہیں میں سوری بات کات رہا ہوں آپ کو لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا میں کرپشن نہیں ہوتی ہوگی یا رشیہ یا کوئی بھی جو ڈیویلپمنٹ کنٹری ایک کی طرف جا رہا ہے کنٹری ادھر کرپشن نہیں ہوتی ہوگی سر کرپشن ہوتی ہے لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ کرپشن کو جو ڈیفینڈرز ہوتے ہیں کرپشن کے جو ڈیفینڈرز ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے ٹوپ لیول جتنی بھی منجمنٹ ہے اگر وہی کرپشن خود کروائے گی اپنے گناونے جو ان کے اپنا معاملات ہیں ان کو چھپانے کے لیے تو پھر ڈیپ روٹس کے اندر ہر چیز تباہ ہوگی مطلب جو کرپشن کو کنٹرول کرنے والے انسٹیٹیوٹ ہیں آداریں ہیں یا گورمنٹ ہیں اگر وہی کرپشن میں انوالو ہوں گے تو پھر تو کسی بھی کنٹری کا کچھ نہیں بڑے لیول کے جو کرپ مافیاز ہیں جس طرح آپ کی چوچینی مافیا ٹمبر مافیا پیٹرول مافیا ٹھیک ہے جتنے بھی سکینڈلائز ہوتی ہیں چیزیں آج کی جو نیوز ہے ٹھیک ہے آپ کا جو سیکرٹری جو ہے جس نے یہ چیز بے نکاب کی کہ سترلاک بوری ہیں جو ہے نا وہ برامت ہوئی ہیں جو کہ ایکسپورٹ کی گئی ہیں ٹھیک ہے ٹورڈز افغانستان آج اس کو برطرف کرتا یہی چیز ہے اچھا ابھی خبر یہ آ رہی ہے جیسے جی ٹونٹی میں پوری دنیا کے پاورفول کنٹریز جو ان سے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں اور وہاں پہ میٹنگز ہو رہی ہیں خبر یہ آئی ہے رشیا کی طرف سے کہ بھائی انڈیا اور رشیا آنے والے ٹائم میں مل کے ورلڈ آرڈر بنائیں گے مطلب جیسے ابھی یو ایس کا کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ ورلڈ آرڈر بناتا ہے اور اس حساب سے پوری دنیا چلتی ہے انڈیا اور رشیا مل کے کیا آپ کو لگتا ہے اتنی سٹرانگ پوزیشن پہ انڈیا آ چکا ہے کیا وہ ورلڈ آرڈر بنانے کی طرف بھی جائے گا بھائی جن دیکھیں ورلڈ آرڈر ایک سائیڈ پہ رکھیں اب تک کا سب سے سٹرانگ کنٹریز پورے ریجن کا چائنا کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے انڈیا ہے ٹھیک ہے ریزن یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ایٹومک اعتبار سے مضبوط ہیں یہ بات الگ ہے ہماری جو مطلب آپ دیکھ لیں کہ پاورٹی ریچو ٹھیک ہے جو ایک لٹریسی ریٹ یہ چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں کسی بھی کنٹریز میں جوب اپرچونٹیز یہ چیزیں وہاں کے لوگ وہاں کا لٹریسی ریٹ آپ انڈیا کا دیکھیں ٹھیک ہے وہاں کی جو ہے نا وہ آپ اگری کلچر پانٹو بیو سے چیزوں کو آپ گو تھو کریں آئی ٹی سیکٹر میں چلے جائیں پار ایکڑ جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کی اگر بات کریں پاکستان میں ایون پاکستان سائٹ پنجاب میں اور انڈیا سائٹ پنجاب میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے یہاں پہ فسیلیٹیٹی نہیں کیا جاتا لوگوں کو یہاں پہ آج میں اگر کسی ایک چیز کو لے آنا کہ میں اپنے کنٹری کے لیے یہ ٹیکنالوجی لے کے آیا ہوں تو وہ مافیا جو کہ اس ٹیکنالوجی کے ایکولینٹ یا مطلب کمپیرٹیو لی جن کو فائدہ ہو رہا ہوگا وہ مجھے مروا دیں گے اچھا آپ دبائی یا سعودیہ کہاں رہے کیا ہے تین سال میں سعودی رہی رہا ہوں مجھے بتائیں دنیا جتنی تیز سے ٹیکنالوجی کی بات کر رہی ہے آپ نے بھی بار بار دو تین دفعہ کہا ٹیکنالوجی اویرنیس ٹیکنالوجی آپ اپنے پیچھے دیکھیں یہ جو بچے کھڑے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کو پتا ہوگا ٹیکنالوجی یا ان لوگوں کو پتا ہوگے دنیا کیسے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے ان لوگوں کو ایڈوکیشن سسٹم کے بارے میں ایون پراپر پتا ہوا یہ پیچھے ایک دفعہ دیکھئے گا یہ سارے بچے کھڑے ہیں ہمارے پاکستان کا فیوچر کیا کہیں گے آپ اصل میں بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے جو فرس ٹیپ اٹھایا تھا وہ کس نے اٹھایا تھا ٹھیک ہے خان صاحب کا یہ ویزن تھا عمران خان صاحب کا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا پرائیوٹ اور پبلک سیکٹر کی جتنے بھی انسٹیٹوٹس ہیں یعنی گورنمنٹ انسٹیٹوٹ اور پرائیوٹ انسٹیٹوٹ یہ دونوں ایکویل لیول پہ چلیں گے پرائیوٹیزیشن جو چیزیں ہو رہی ہیں ابھی دیکھیں ہاؤسپیٹلز کا نظام دیکھ لیں ٹھیک ہے ایک عام بندہ جو سرکاری سکولوں میں سرکاری ہاؤسپیٹلز میں دکے کھاتا ہے وہی بندہ اگر اپنا پرائیوٹ ہاؤسپیٹل میں جائے گا تو اس کے اندر ایک موریل اس کا کونفیڈنس لیول بلڈ ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر وہ جو ایک احساس ہے کمتری جو کہ اس مافیا نے اس ملک کے اندر مسلط کر دی ہے ٹھیک ہے یہ جو پروٹیکل سسٹم ہے گریب کا پروٹیکل الگ میڈل کلاس کا الگ اپر میڈل کلاس کا الگ یہ جو سٹینڈرز سب سٹینڈرز بن گئے ہماری سوسائٹی نے اس چیز نے ہمیں بیسیکلی زیادہ تباہ کی ہے اور بعد آپ نے کی ریسنٹلی کہ کیا انڈیا اور رشیا یا ان کی جتنے بھی جن جن بھی کنٹریز کے ساتھ ان کی ایک پروپر انٹیگریشن ہے کیا وہ مزید فردر فیوچر میں سالڈ ہو سکے گی تو میں اسیس کو بڑا پوزٹیف دیکھتا ہوں کہ واقعی ہو سکے گی اگر ہم اپنے آپ کا اپنی پوزیشن کو اتنا وہ ستحکم نہیں کر سکے اور وہ لوگ کر گئے ہیں اس کے پیچھے فقدان ہے ایک اچھی لیڈرشپ کا جس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں مودی پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹرسٹ کی بیس پہ جو انہا وہ انٹرنیشنل ہی کسی بھی جگہ پہ کوئی سمٹ کرتا ہے یہاں جی ٹوئنٹی ہو گئی لوگ جلاس میں آتے ہیں آتے ہیں شرکت کرتے ہیں خان صاحب نے جو ایک ویئن بنایا تھا ادھر بھی ایسے اوائی سی ہوئی تھی شاید آپ کو پتا ہو بلکل دیفنیٹ ہی خان صاحب کا جو لاسٹر نیورٹ کا اوائی سی کے بعد ہی جو انہا اس کی جو گرمنٹ کو اس کو ڈی ریل کیا گیا تھا ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پہ تو جب جی ٹوئنٹی کی بات ہوتی ہے تو بڑی بڑی ڈیلز ہمیں سامنے آتی ہیں کروڑوں کی انویسمنٹ ہمیں نظر آتی ہے جونسا وہ سعودی آریبیا کے ساتھ اس کے علاوہ چوتہ ملین جو بلین جونسی انویسمنٹ ہے وہ افریکن کنٹریز جونسی ہیں وہاں پہ انویسمنٹ نظر آتی ہے انڈیا کی یو ایس کے ساتھ وہ ڈیفنس کی ڈیل کرتے ہیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں مطلب کہ بھائی جی ٹونٹی کا یہ فائدہ ہوا رشیہ نے یہ کہا آنے والے ٹائم میں ورلڈ آرڈر ہم بنائیں گے پاکستان میں اوائی سی ہوئی کیا فائدہ مطلب آپ ایک چیز بتاتے ہیں یہ ڈیل آ گئی یہ پروجیکٹ آ گیا قطر یہ لے آیا یا سعودیہ یہ لے آیا یو ای اے لے آیا اصل میں جتنے بھی آپ کنٹریز کی بات کر رہے ہیں نیشن وائٹ نیشن وائٹ اوورال انٹرنیشنل ان سب کنٹریز کو اس بات کا علم ہے کہ اس ملک کی باغ دور صرف اور صرف ایک بندے کے آت میں ہے جو کہ اس ملک کا آرمی چیف ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور وہ لوگ اگر اس ملک میں لائے اس بندے کو جاتا ہے اور وہ لوگ لے کر آتے ہیں جن کے اس کے ساتھ کنسرن ہوتے ہیں تو پھر اس کا ملہب آپ جو فالور ہیں عمران خان صاحب کے تو پھر عمران خان صاحب کو بھی میں ایک سوال ہے پھر وہ بھی عمران خان صاحب کو بھی وہی لے کر آئے نہیں نہیں خان صاحب کو اگر وہ لے کر آئے ہوئے ہوتے تو بیجن خان صاحب کو جو ہے نا خان صاحب نے اب تک جتنے بھی اقدامات کیے ہیں وہ وہی اس بندے نے کیے ہیں جو کہ اس کنٹری کے لوگوں کے حق میں تھے ٹھیک ہو گیا اور آج لوگ اس بات کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آج بندہ بندہ یہ آورال آپ کسی بھی بندے کا پرسپیکٹیو جانے آج ہر بندہ کہتا ہے کہ یار اس بندے نے جو بھی اقدامات کیے تھے اس ملک اور اس جو ہے نا وہ آنے والی جنریشن جو ان کے فیوچر کے لیے کیے فیوچر کے لیے بہتر کیے ویجن اور ویجن کا ڈیفرنس یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ چیز یعنی آپ کمنگ ٹائم کے بارے میں آپ جو چیزیں سوچ رہی ہوتے ہیں وہ بسیکلی ویجنری چیزیں ہوتی ہیں اچھا اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی اور انڈیا کے پرائیم نیسر نیندر موڈی صاحب کی کیا سمجھتے ہیں ان کے ویجن میں ہمارے عمران خان صاحب اور ان کے نیندر موڈی صاحب کے ویجن میں کیا فرق دیکھتے ہیں ایون انہوں نے تو عمران خان صاحب نے انڈیا سے ٹریڈ بند کر دی ٹھیک ہے کشمیر کے مدے پہ کشمیر کے ایشو پہ انہوں نے یہ بولا میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کے پرائیم نیسر نے بولا کہ پاکستان کے ساتھ مل کے ہم آگے بڑھیں ہم جنگ کریں لیکن غربت کے خلاف ہم جنگ کریں لیکن دہشت کرتی کے خلاف انہوں نے تو پہل کی مطلب یہ ہے ریلیشن بہتر کرنے کی اور ہم نے ریلیشن ختم کر دی سر بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ پتہ نہیں شاید ریشن پرسن نے بولا کہ موڈیز اک کلیور مین ٹھیک ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جن چیزوں کو جن ایشوز کو وہ ہائی لائٹ مطلب چاہتے ہیں کہ وہ ہائی لائٹ نہ ہو ٹھیک ہے ان ایشوز کو دبانے کے لیے اگر وہ اس طرح کی آفرز کرتا ہے کہ جس میں ایک ڈپلومیسی شو ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم نے بھی خان صاحب نے بے کر کوئی بیان دیا تو وہ ڈپلومیسی کے پانٹ او ویو سے دیا خان صاحب نے بیان نہیں خان صاحب نے تو آرڈر دے دیا نا آرڈر دے دیا نا ٹریڈ بانٹ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر کوئی ایکشن آئے گا تو اس کے ریاکشن میں آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا ایکشن یہ ہے کہ وہ ہمارے مسلمز جو کشمیری مسلمز ہیں کشمیری بھائیں ہیں ان پر اگر وہ مظالم ہی کرے گا ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا بگل میں چھوڑی موہ میں رام رام والا اس میں فریز آجتا ہے ٹھیک ہے کہ اگر وہ ایک طرف ہمارے مسلمز کا قتلیام بھی کرے گا دوسری طرف وہ بندہ کہے گا کہ میرے سے ٹریڈ بھی کرو ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا پیرلل نہیں چل سکتی ٹھیک ہو گیا میں ابھی میں نے موڈی کے مطلب یہ جو میں نے بات کی کہ انٹرنیشنل اس کو پذیر آئی کیوں مل رہی ہے وہ اس کی پالیسیز کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ اپنی نیشن کے حق میں اچھا ہے وہ اپنے لوگوں کے حق میں بہتر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے اس ملک کا جس بندے نے بھی سوچا ہے اس بندے اس کا گلہ ہی گھونٹا گیا ٹھیک ہے آپ نے بولا کہ ایک سائیڈ پہ کشمیر کے مسلمان اور دوسری سائیڈ پہ ٹریڈ یہ پاسیبل نہیں ہے مجھے اماندار اسے بتائیے گا اور ان سے میں نے یہ دو تین منٹ کی بات کرنی تھی لیکن بات گپ شپ کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے انٹرنیشنل ایکسپلوئیر ان کے پاس سوڑا موجود ہے اور چیزوں کو جانتے ہیں مجھے بتائیے گا ٹریڈ بند کرنے کا کیا فائدہ ہو گیا مطلب آپ نے بولا ایکشن کا ریاکشن اس ریاکشن کا کیا فائدہ ہوا اور دوسرے نمبر پہ جو مسلمان آپ کشمیر کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں یہاں پہ جو کشمیر ہے آپ کو کبھی ویزرٹ کرنے کا موقع ملہ اور آپ کو نے کبھی ان کی اپینین جاننے کی کوشش کی وہ تو ہدھکوشیاں کر رہے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے سر یہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے ہے خان صاحب نے اس کے بارے میں کیا ہے یہ بالا راولا کوٹ اور یہ جو بھی اشروز آج کل سامنے آ رہے ہیں کہ کمبے اکھاڑ کے لے جاؤ بھئی تم لوگوں نے اب تک دیا ہی کیا ہے کہ پجلی ہمارے سے لیتے ہو یہی ریکشن ہے یہی ریکشن ہے جب آپ ان کا فائدہ سوچیں گے خان صاحب نے ان کا سوچا خان صاحب نے دیکھیں نا فلسطینیوں کے حق میں بھی جو آواز اٹھائی انٹرنیشنلی وہ خان صاحب نے اٹھائی کشمیریوں کے حق میں بھی باز اٹھائی کیونکہ وہ ہمارے بردر ہیں ایک بردر اٹھائے ایک بردر ازم ہے اس بیس پہ اگر آپ کو کوئی بھی اپنا ڈسین لیتے ہیں ایک لیڈر جو ہوتا ہے اگر خان صاحب کو امت مسلم آہ کا لیڈر کہا گیا ہے یا تیب رجب اردوان کو مسلم امہ کا لیڈر کہا گیا ہے کیونکہ وہ مسلم اس کے حق میں بات کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سعودیہ یا یو اے ای یہ لوگ نہیں مسلم امہ کے لیڈر یا یہ ہم تو انہیں بڑی ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں سعودیہ والوں کو وہ لوگ تو ٹریڈ کر رہے ہیں وہ لوگ تو وہاں پہ مندر بھی بنا رہے ہیں آپ نے شاید بلکہ آپ تو سعودیہ رہے ہیں مندر ہے سعودی ریبیا میں نہیں ہے یہ یو اے ای یو اے ای ویسے بھی ایک ڈیپلمیٹک کنٹری ہے انٹرنیشنل ہی وہاں پہ یورپین بھی آپ کو ہر کنٹری کا بندہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے وہ انہوں نے جو اپنی پالیسیز وضع کی ہیں اس پالیسی کے اگینس وہ کسی سے نہیں جاتے ان کی پالیسی ہے کہ ان کا کنٹری فرسٹ ہے ان کی جو محشیت ہے وہ پہلے باقی معاملت بعد میں ہر کنٹری کے اپنا ہے ہم جو کہ پاکستانی ہیں ہمیں اوبرال اللہ تعالی نے جو یہ ایک فیت کا فیکٹر جو ہے ایک حبل وطنی کا کے ساتھ ساتھ جو ایک حبل مسلم فیکٹر ہے وہ پاکستانیوں میں باقی کنٹریز کے نسبت زیادہ ہے چی چی نہیں ہو جائے بہت سنی ہو جائے میں آپ کی ساری باتوں سے اگری کر سکتا تھا لیکن آپ نے بولا حبل وطنی اور حبل مسلم کا فیکٹر جو ان سے ہے مجھے بتائیں اگر ہم اتنے پاکستان کے ساتھ سنسیر ہیں میں صرف کسی گورنمنٹ کی یا کسی پولیٹیشن کی آپ کی بات نہیں کر رہا خود کو بھی بیچ میں لیتا ہوں اگر ہم اتنے ہی پاکستان کے ساتھ لائل ہیں سنسیر ہیں کیوں نیچے جاتے جا رہے ہیں دن با دن اور دوسرے نمبر پہ اگر اسلام کی بات کریں اس کے ساتھ اسلام مذہب کے ساتھ سنسیر ہیں تو یہ بتائیں یہاں پہ جو ان سے نظام چل رہا ہے وہ اسلامی نظام ہے سود یہاں پہ چل رہا ہے ہر چیز یہاں پہ چل رہی ہے بس ہم باتوں کی حد تک میں بات پتا کیا ہے سر دیکھیں اوور الگر دیکھا جائے حبل وطنی فیکٹر یا حبل مسلم فیکٹر ہر بندے میں موجود ہے لیکن ایک اور فیکٹر جس نے پاکستان کو تباہ کیا ہے وہ ہماری یونیٹی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں میں ہم لوگوں میں یونیٹی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ویڈ ریسپیکٹو اسلام ایسی ہے شیعہ سنی یہ گلگیت میں بیشو چل گیا ہے یہ جتنے بھی ہیں ان سب نے ہم لوگوں کو ڈیوائیڈ کی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ جو ہماروں پر مسلط کر دیا جاتا ہے ابھی آپ دیکھ لیں پولٹیکل پونٹو ویو سے دیکھ لیں صرف واحد ایک لیڈر ہے جس نے سب ہی پولٹیکل پارٹیز کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک مطلب ہم لوگ ملک کا سوچیں ٹھیک ہے ہم ایک ڈیوائیڈ نہ کریں پاکستان کا سوچیں یا پھر اس طرح سے اپنے آپ کو ڈیوائیڈ نہ کریں لاسٹ میں بس مجھے بتا دیں اچھا لگہ ان سے بات کر کے لاسٹ میں بتا دیں اگر انڈیا رشیا مل کے ایک الائنس بناتے ہیں اور پھر ورلڈ آرڈر بناتے ہیں تو پاکستان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا ریلیشن انڈیا کے ساتھ کیا دیکھتے ہیں رشیا کے ساتھ کیا دیکھتے ہیں دیکھیں سر بات یہ ہے کہ ہم ہر کنٹری کے اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں ہم اگر اپنے پیرامیٹرز کے ساتھ چلیں گے ہمیں اپنے مفادات کو دیکھنا ہے انڈیا اپنے مفادات کہ پیشنیزر اپنا آلائنس بنا رہا ہے جس کے ساتھ بھی بنا رہا ہے پاکستان اپنے مفادات کو دیکھے گا ہاں اگر یہ مافیا اپنے مفادات کو دیکھے گی تو وہی آر نتنگ ٹھیک ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم فردر جو آنا وہ تباہی ہوں گے جس طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہوگی آج آپ دیکھ لیں آپ کا جی ڈی بی ریشو کدھر چلا گیا ہے ٹھیک ہے آج آپ دیکھ لیں انفلیشن ریٹ سکیل پہ جاتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے انٹرنیشنل لیول پہ سب چیزیں جاتی ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ان کے کنٹریز کے اندر کو دیاندار شخصیت ہی موجود نہیں ہے جو کہ ان کو فسیلیٹیٹ کر سکے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ڈیل کر سکے ہیں ہم اپنے پرائیم نیسر پہ حدنی ٹرسٹ کرتے ہیں دنیا کیسے ٹرسٹ کرے گی اور انڈیا کے پرائیم نیسر پہ جو ان سے وہ لوگ بھی ٹرسٹ کر رہے ہیں اور دنیا بھی ٹرسٹ کر رہی ہے بلکل ایسا ہی ہے صرف خود داری کا فیکٹر اگر آپ اپنے اندر نہیں رکھیں گے آپ گھر کے شیر کو خود ہی ڈیر کر دیں گے تو پھر باہر کے لوگوں کو تو آپ موقع دیں گے موقع ملے گا لیکن گھر کے شیر کو بھی یہ چاہیے کہ وہ شیروں والے کام کرے اگر گھر کا شیر اپنی ہی بکریوں کو کھائے گا تو پھر ہم بھی ٹرسٹ نہیں کر پائیں گے باہر کے لوگ بھی ٹرسٹ نہیں کر پائیں گے اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ میرے بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام جویہ سلیم کیا کرتے ہیں آپ میں نماز باتا ہوں کہا رہا ہوں بس ٹھیک ہو گیا اچھی بات ہے کام بگیرہ بھی ویسے تو کرتے ہوں گے گار کے بچوں کے لیے کوئی کام ہو تو وہ کر لیتا ہوں ہو گیا جس ٹاپک پہ ویڈیو رکاٹ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے اس ٹام پوری دنیا میں جو بات ہو رہی ہے ڈیویلپمنٹ کی اکانومی کی بات ہو رہی ہے انڈیا میں جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے موسیف کنٹریز کے جو ہیڈ آف سٹیٹ ہیں پرائیم نیسٹر ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں رشیہ سے خبر یہ آئی ہے کہ انڈیا اور رشیہ آنے والے ٹائم میں ورلڈ آرڈر بنائیں گے ٹھیک ہے کیا سمجھتے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر اور رشیہ مل کے ورلڈ آرڈر بنا سکتے ہیں یعنی پوری دنیا میں انڈیا نہیں بنا سکتے کیوں کیوں کیا وہ اس لیے کہ انڈیا رانگ ٹاک رانگ کانٹری ہاں رانگ کانٹری آل ٹوگیتر موڈی جو ہے نا وہ اس کے سارے آپ دیکھ لیں جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ غلط غلط ہی ہے جوڑ جوڑ ہی ہے وہ جتنا مردی سچا ہو نہیں ہو سکتا نہیں کیا غلط کر رہا ہے ذرا چیزیں بتائیں پبلک کو یہ غلط کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا کہاں پہ مسلمانوں کو ہر جگہ پہ ہر شہر انڈیا میں ہر جگہ پہ کرشنوں کو بھی وہ مار رہے ہیں آپ پاکستان میں رہتے ہیں جڑا والا کا واقعہ کا بتا ہے آپ کو جی کیا واقعہ یہ بھی ان کی ساتھی تھی پاکستان میں بھی جو جیس غلط ہوتی ہے وہ وہاں نہیں نہیں یہ بادی آپ اس کے پیچھے جائیں اچھا اتنی دن نہیں ہوا ہمارے ساتھ میرے ساتھ کرشن رہتے ہیں ہمارا بڑا پیار ہے لیکن یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو مال ملتا ہے کہاں سے پیسے جو بار کی گورنمنٹیں دیتی ہے ان کو ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا لگنا آپ بچے ہیں ہمیں پتا ہے ہم نے زندگی گزاری ہے یہ جو پیسے لیتے ہیں بار کی گورنمنٹوں سے یہ کون ہوتے ہیں یہ پاکستانی نہیں ہوتے پاکستانی ہوگا بھی غدار ہے نا مسلمان جو ہے نا اگر اس میں غداری نہ ہو بیمانی نہ ہو تو مسلمان تو سب سے آگے تھا یعنی مسلمان میں غداری اور بیمانی ہے ہنڈرائی پرسن ٹھیک ہو گیا کیا کہتے ہیں آپ بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ نے تو انہیں ایک منٹ میں کھینچ کے رکھ دیا ہاں پاکستان ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی ادھر بھی گندے ہانڈے ہیں اگر ہمیں اللہ پاک ایک کوئی صلاح الدین یو بی دے دینا یقین کرو یہ پاکستان ایسا خوشحال ہو جگہ آپ سوچ کریپشن صلاح الدین یو بی نے کیا کیا تھا ذرا تو اس نے اس نے اب میں گالیاں نکالی نہیں گالی اچھا صلاح الدین یو بی گالیاں نہیں نہیں وہ یودیوں کا اس نے بیرا غرق کیا میں ابھی چار سال امریکہ میں لاس ویکر میں رہ کیا ہوں ٹھیک ہو گیا وہاں میں ریسٹ ہو گیا میرے بیٹے کا نام اسامہ تھا ٹھیک ہے جو جج تھا وہ یودی جوریس تھا ٹھیک ہے وہ مجھے کہتا ہے یو چینج تارلیجن یو آئی کیو یور پاسوڈ ٹھیک ہو گیا میں نے کہا آئی آئی نوڈ ایک یور اچھو جیلس مائی ریلیجن آئی ہٹ یور کنٹریان یور پاسوڈ آئی نیڈ رائیٹ نو آئی کوئن ٹو بیک ارس کیوں کیا گیا اسامہ میرے بیٹے کا نام اسامہ تھا ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیں کیا وجہ یہ دیکھیں آپ نہیں بات کیا میں نہیں بات کر رہا آپ نے یہ بولا کہ غدار بھی مسلمانوں میں ہوتے ہیں ہاں نہیں منافق بھی مسلمان ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں اچھے پورے انسان ہر مذہب میں ہوتے ہیں صرف مسلمان لیکن مسلمان زیادہ بکھتا ہے میں نے امریکہ میں دیکھا ہندو ہندو کا ساتھ دے رہا ہے سکھ سکھا ساتھ دے رہا ہے ادھر تو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے اچھا مجھے یہ بتائیں کیا وجہ ہے اگر مذہب کی بھی بات کرتے ہیں آپ نے بولا میرے بیٹے کا نام اسامہ تھا جس کی وجہ سے ریس کر لیا گیا مجھے اسامہ بن لادن کے کی وجہ سے ٹھیک ہے ستمبر 11 میں میں ادھر تھا نا ہاں 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 نائی تھا اپنی والوں نے رات کو مجھے پکڑا ٹھیک ہے مجھے کوئی چیز نہیں لینے دی ایوریتھنگ اس گان پوش نے سب کوئی فریز کر دیا تھا ٹھیک ہو مجھے جیل آتھکڑی لگائی جیل میں لے کر گیا اور آتھکڑی لگا کر ہی جہاز میں بٹھایا پیچھے میں نے کوئی ایک چیز نہیں لی آتھکڑی لگا کر جہاز میں بٹھایا گیا ہاں جی آتھ سے اس نے یہ تو یہ ہماری اپنی بدقسم دی ہے ٹھیک ہے کیوں ہے کہ ہمارے حکمران ٹھیک ہیں نہیں ملک گالی نہیں دیں گے گالی نہیں میں بڑا کچھ کہوں گا یار مجھے یہ بتاؤ اللہ پاک آپ کو اللہ پاک آپ کو عرب پتی بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بھی دور اٹھیے کھانی ہیں بلکل ایسے ہی ہے ارے پتی نے بھی دور اٹھیے کھانی ہیں جب میں مروں گا نا آپ نے کہنا یہ بھی اتارو اچھا ساتھ کس نے لے کر جانا اگر یہ سوچ لے نا اللہ نے کہنا ہے قیامت والے دن تم نے مجھ سے دولت مانگی ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیں یہ بات سننے والی ہے یہ تو پہلے کروں گا اللہ پاک نے قیامت کے دن کہنا تم نے مجھ سے دولت مانگی میں نے تمہیں دولت دی ٹھیک ہے جس نے مجھ سے ایمان مانگا میں نے ایمان دیا اور تم یہ بتاؤ یہ میں حکمرانوں کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے تم یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں دولت تم نے میرے بندوں کے ساتھ کیا سلو کیا ٹھیک ہے اللہ نے یہ سوال پوچھنا ہے چھتر سال میں ہمارے کوئی بھی حکمران ہیں انہیں کیوں نہیں ہوش آتی کیوں نہیں پاکستان کی حالت بدلتی آج بھی ہماری حالت کیا وجہ سمجھتے ہیں دیکھیں آپ نے بولا جی انڈیا کا جو پرائیم نیسٹر ہے وہ یہ ہے مجھے یہ بتائیں وہ تو آگے جا رہے ہیں آپ کو یہ پتہ چانچ میں جا رہے ہیں کہ نہیں وہ ان میں اندر سے اتفاق ہے نا یعنی اچھائی ہے اچھائی ہے اندر میں وہ ایک ہیں لیکن یہ ہمارے جو ہے نا وہ کہتا ہے اس کے پاس جانا دولت ہو زدہاری کو کم ہے دولت اور یہ ہمارے ان کا یہ ساڑھی امام عوام اس کا نقصان ہے میں یقین کروں میرا دل بہت سخت ہے اور نرم بھی اتنا ہے میں کوئی جاتے ہوئے کسے بچے کو یا کسے غریب کو دیکھ رہا ہوں میں ادھر ہی رونے لگ جاتا ہوں جو اس کی حالت ہوتی ہے میں ایسے اللہ کے دعا کرتا ہوں یا اللہ پاک اس کے اوپر اپنی رحم کا نہیں مجھے بتائیں آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی کنٹری کا ہیڈ ہو پرائیم نیسٹر ہو پریزیڈنٹ ہو جب تک وہ اچھا نہ ہو اماندار نہ ہو اپنے کنٹری کے ساتھ سنسیر نہ وہ آگے جا سکتا ہے کنٹری نا تو کیسے اس کا مطلب انڈیا کے جو اگر انڈیا آگے جا رہا ہے اس کے پرائیم نیسٹر کی وجہ سے جا رہا ہے پرائیم نیسٹر وہ دیکھو نا وہ ہندو ہے وہ ہندووں کو آگے کر رہے ہیں ادھر مسلمان بھی تو ہیں بہت تو سنیں نا میں یہ ہی کہہ رہا ہوں ادھر مسلمان بھی ہیں کریشن میاد ہے لیکن وہ اپنے جو مذہب میں اس کو کر رہے آگے دوسروں کو دبانے کے لیے پاکستان میں مسلمان زیادہ ہیں ایسے ہی ہیں نا مسلمان زیادہ ہیں ادھر مجھے بتائیں ادھر تو میں آپ کو بہت سے ایسے نام بتا سکتا ہوں ایون پریزیڈنٹ رہے چکے ہیں انڈیا میں جو ان سے مسلم ہیں پاکستان میں مجھے کوئی ایک بتائیں جو آپ ابھی کھڑے کھڑے بتا دیں کہ ہاں یار یہ دیکھو یہ نان مسلم ہے ہندو ہو سکھ ہو ایسائی ہو کہ بھائی یہ دیکھو یہ اچھی پوسٹ پہ ہے مجھے ایک نام بتا دیں میں آپ کو دس نام ادھر سے بتائیں میں نے ابھی بات کی نا پلس نہ مجھے پکڑ لینا سب سے بڑی میں کراری ہوں سیدتا شاہ صاحب جو ہے نا نا سیدتا شاہ صاحب بھاری صاحب وہ ہمارے گھر میں آیا کرتے ہیں میں نے سوال کیا میں اس کا ہی جواب دے رہا ہوں آپ بات پوری سنیں سمجھیں آپ بچے ہیں آپ کو نہیں کوئی پتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے پینٹ کی جانگ بھی دیکھی ہوئی ہے مجھے چوچا نا سمجھیں یہاں اتنا اچھا علاق تھے یہ ٹینک یہاں سے گھتر رہے ہیں اسی روڑ سے ٹینک جا رہے ہیں گاڑیاں جا رہی ہیں تو ہم کیا کرتے تھے جتنی عمام تھی اگر اس کے پاس کوئی رضاہی ہے یہ رضاہی اس کے اوپر پھینک رہا ہے ٹھیک ہے کوئی چنے پھینک رہا ہے اتنا پیار فوج کے ساتھ ٹھیک ہے پیار ختم ہاں پیار ختم ہو گیا وہ کیوں ختم ہو گیا بس ہے آنکر جیے کیا کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اب سب کی جو ہے نا آنکھیں یہ جو نیا جرنل آیا نا یہ حافظ قرآن ہے ٹھیک ہے حافظ یہ حافظ قرآن ہے ہمارے اس کے اوپر امیر ہے امید ہے ٹھیک ہو گیا لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ ادھر کوئی بھی ایک نان مسلم بتائیں جو بڑی مذہبی ہے پوزیشن پہ ہوتا کہ ہم یہ کہہ سکیں یار بات سنو جتنے مرضہی ہیں وہ سب سب سے اوپے